السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے لوگوں آج انسان کو روزی مل گیا کپڑے مل گئے مکان مل گئے گاڑی بنگلے مل گئے تو انسان سوچ رہا ہے کہ مجھے تو سارا چیز مر رہا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے یاد رکھو جو انسان کو گاڑی بنگلے کپڑے ملنے کے بعد یہ سوچتا ہے نہ اللہ راضی ہے یہ بہت غلط سوچ رہا ہے کیونکہ اللہ تو مالک ہے سارا انسان کا ضرورت پورا کرنے کا اس کا حق ہے سارا انسان کو پورا ضرورت کرے گا کیونکہ تم لوگ اس کے بندے ہو یاد رکھو جو انسان کو مسجد تک نہیں آتا جو انسان کو سجدے کی توفق نہیں ملتے یاد رکھو اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے کیا پتہ اس سجدے کی توفق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور کیا پتہ کہ یہ جو گھڑی بنگلے یہ روٹی مکان ہوتا ہے نا یاد رکھو اللہ ناراض ہونے کی وجہ سے کیا پتہ تم سے ضائع بھی ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ناکامیاب ہو سکتا اس لئے خدا کے واسطے اللہ کے واسطے یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے کو شکر ہو کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گا اور آخر دنیا کامیاب اس لئے اللہ کو راضی کرنے کو شکر ہو آ کر کے سجدے کرنے کو شکر ہو اور سجدہ جب ضائع ہو جائے آپ کو یہ سوچ لو کہ اللہ ناراس ہو چکا ہے انشاءاللہ کریں اور دعا کریں کہ ہر انسان کو سجدے کی توفیق عطا فرمائیں